گریس اسیمبلیز آف پاکستان اگروئنگ نیٹورک آف چرچز این فیلوشپس گریس اسیمبلیز آف پاکستان روح سے معمور اور تیزی سے ترقی کرتی ہوئی کلیسیائیں ہیں جن کا مقصد حکم آزم کی تکمیل ایمانداروں کی روحانی نشونما بدنی شفاہ اور عالمگیر کلیسیا کو بالعموم اور کلیسیائے پاکستان کو بالخصوص خداوند یسو مسیح کی دوسری آمد کے لیے تیار کرنا ہے اس رویا کی تکمیل کیلئے کئی ذرائع برو ایکار لائے جا رہے ہیں جن میں نئی کلیسیاؤں اور بائبل کالجز کا قیام خطو کتابت کے کورسز سیمینارز اور کلیسیا ایمیشنز کا انعقاد اور ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کے میڈیا بالخصوص آڈیو ویڈیو پیغامات کی ریکارڈنگ اور نشر و اشاعت کا سلسلہ شامل ہے اس وقت آپ جو روح پرور پیغام سننے کو ہیں وہ گریس اسیمبلیز آف پاکستان کے بانیو سینئر پاسٹر ریورنڈ ڈاکٹر نئی پرشاد آپ تک پہنچائیں گے یہ پیغام آپ کی زندگی رویے اور حالات کو یکسر تبدیل کر دے گا اس پیغام کو سننے کے بعد آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے آپ کے شخصی خاندانی اور کلیسیائی رویے بدل جائیں گے خداوند آپ کو برکت ہے آمین ہم خداوند کے شکر بزار ہیں سارے گزرے ہوئے ایسٹر سیزن کے لیے خداوند نے اپنے لوگوں کو سلامتی پر سکتا ہے اور ہم سری لنکا کے شہیدوں کے لیے بھی خداوند کے رضور میں مرتجین ہیں کہ وہ ان فیملیز کو اپنا ڈیوائن پیس ستا دے اور ضرور ہے کہ ہم اپنی ویگلر پریئرز میں ملاد کے لیے بہت ہی آمین تو ایسٹر کے بعد ہم عبدہ کب ہوئے ہیں پینتی کاؤس کی سیزن میں اور جب تر عید پینتی کاؤس نہیں آ جاتا ہے ہم ایک ایسے سیزن میں سے گھدریں گے یا گھدر رہی ہیں جس میں خدا ہمیں اور زیادہ انپاورمنٹ اور پتہ بچھنا چاہیے آمین بڑی سی واضح چیزیں اور ہلکے سینف افیٹ کریں گے سو ابھی ہم کچھ ہفتوں کے لیے ستڑھی کریں گے جوشوہ کی کتاب یشوہ اور آج ہم پٹیکلرلی کوشش کریں گے کتنا ٹائم ہمارے پاس ہے ہم ایک پہلے چیپٹر کی ایک سے اٹھارہ جو ورسز ہیں آیات ہیں ہم ان کی تفسیر کرسکیں یہ پورا چیپٹر ہے اور موسٹ میں بھی شاید ہم سارے چیپٹر کو کبر نہ کرسکیں تو پھر ہم نیکس ٹائم بھی کنٹری رکھیں گے سو جو لارجر سیریز ہے وہ ہے انٹرینگ انٹو یار پرامیس لینڈ سیریز کا نام ہے اپنے وعدے کی سرزبین میں داخل کنان میں داخل ہونا پرامیس لینڈ میں داخل ہونا یہ ہماری نارجر سیریز ہے اور جو آج کا پیغام ہے وہ یہ ہے this land is our land this land is our land کس لینڈ کی بات کر رہے ہیں پرامیس لینڈ پرامیس لینڈ اور اس کو کچھ شبائیبر سکولر یہ بھی کہتے ہیں canon land is our land یعنی ملک کنان کی جو سرزمین ہے وہ ہماری سرزمین ہے اور ہم روحانی کنان کی بات کر رہیں we are not talking about any physical کنان so ابھی آپ نے اپنا جو جس بات پر فوکس کرنا ہے god is calling you to live a life of victory خدا نے آپ کو شکست کے لیے نہیں فتح کے لیے بلے اور یعشوک کی کتاب ہمیں یہ سکھاتی ہے ہم نے کیسے فتح میں زنگی بس لے سو چند ایک باتیں ہم نے یاد لکھنی ہیں مسیح زنگی کے تعلق سے the ultimate of christian life is not happiness or prosperity or gain but the ultimate end of christian life is peace peace in your heart and peace in your minds اگر آپ کی زنگی میں peace ہے آپ کے دل میں اور آپ کے thinking میں mind میں you are saturated with the peace of god of ftah path so you are not saved for fun and picnics you are saved to receive the peace you see bible scholar we are saved in a battle we are saved in a battle not in a paradise جب آپ کو نجات ملتی ہے آپ فردوس میں داخل نہیں ہو جاتے ہیں آپ ایک جامل میں داخل ہو جاتے ہیں فردوس میں بعد میں جائیں گے جب آپ یہ جنگیں جیتے جائیں we are born in a battle not in paradise بڑھ سو ایک صدر پاکستان کے ساتھ الرجی کی میٹنگ تھی اور بڑے سیلیکٹیڈ لوگ اس میں موجود تھے تو اس میں اپنی سپیچ میں بادشاہی مسجد کے جو ملالم نے کہا یہ بھی believe jesus is the prince of peace ہم اس بات پر امام کرتے ہیں یسو مسیح امن کا شدادہ ہے یسو مسیح صلاح کا شدادہ ہے and that peace we want to have in our lives as being christians to possess that peace اور کنان کی جو جگہ ہے جو خدا نے بنی اسرائیل کو دی ابراہام سے وعدہ کیا موزس سے وعدہ کیا ہر جنریشن میں انہوں نے اس بات کا وعدہ کیا تو بیسیکلی کنان کیا ہے it's not only a country flowing with milk and honey صرف یہ نہیں اس میں دودھر شہد بیٹھتا ہے یہ ہمیں بنی بنائے کار مل جاتے ہیں اور ہمیں لینڈز مل جاتی ہمیں اگری کلچر مل جاتی ہمیں فلاں اور چیزیں مل جاتی ہیں کہ انہوں کا مطلب ہے آپ فتح کی سرزمین میں داخل جاتے ہیں you live in a land of picture you live in a spiritual land of victory where you live a victorious life مسیحیت کا جو فوکس ہے وہ materialism نہیں ہے وہ spiritualism آمین گرچہ جب ہم روحانی ترقی حاصل کرتے ہیں خدا ہمیں ہر طرح کی دنیاوی برکات بھی برسکتا ہے سو ابھی ہم پڑھیں گے جوشوہ چیپٹر ون اور آپ گھر میں بھی اس کتاب کو سٹیڈی کرتے رہیں it's the sixth book in the bible اور جوشوہ کی قتال میں جو مہین باتیں ہم seeking ہوئی ہیں خدا نے موزز سے کہا جوشوہ سے کہا میرا بندہ موسیٰ کیا ہوا ہے مر گیا ہے سو اب تو اٹھ اور ان سب لوگوں کو ساتھ لے کر اس یردن کے پار اس ملک میں جا جسے میں ان کو یعنی بنی سرائل کو دیتا ہوں جسے میں ان کو یعنی بنی سرائل کو دیتا ہوں sometimes ہم لیڈرز کی نیڈیٹیب پچھر پیش کرتے ہیں اور اب sometimes گریٹ موسیس کے بارے بھی کہتے ہیں he couldn't take the people into the promise land کہ وہ خدا کے لوگوں کو وعدے کی سرزمین میں داخل نہ کر سکتے ہیں no it was not موسیس weakness it was people's weakness یہ great موسیس کی failure یا کمزوری نہیں تھی یہ لوگوں کا failure اور کمزوری تھی اور ان کی کمزوری کیا تھی they were not ready کمزوری کیا تھی they were not prepared تھی تیار نہیں تھی ready نہیں تھی اور اس لیے وہ اس وعدے کی سرزمین میں داخل نہ ہو سکے خدا کو چاریس سال انتظار کرنا کیونکہ انتظار کیونکہ ابھی ابھی وہ کھان سے بھائی نکلے تھے سلیمی میں چار سو سالوں کی غلامی میں اور ان کا mind ان کی تینکی ان کا شعور ان کا لا شعور سب غلامی کی سوچ میں چلا گیا جائے انتظار 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 سلیم پرسپیکٹی ان کا جو نفتہ نظر تھا چیزوں کو دیکھنا ویڈویٹ کرنا سمجھنا موف کرنا ان کی ذہنیت کیا تھی غلاموں جیسے اور انتظار خدا ان میں ٹرانسورمیشن لانا چاہ رہا تھا کہ اب وہ جب مصر کی غلامی میں سے نکلے ہے وہ اپنے اپنے غلام نہ سمجھ سوچ سیکنڈی they have to become warriors they have to become warriors so سلیم سے warrior بننا ایک بڑا جمپ ہے and they took almost a great leader like Moses and 40 years of time کہ وہ اپنے mind سے jump out کر سکے slavery میں سے warrior بات سکے slave میں سے warrior بات سکے اور یہی آج کے church کا فنانمنا ہے when we come out of sin when we are sin we are slaves of sin ہم غناء کی غلام ہیں غناء کا قبضہ ہماری زندگی پہ ہے ہماری سوچیں منفی ہیں ہمارے روئیے منفی ہیں ہماری اعتیٹیوٹس منفی ہیں ہماری اپروچ منفی ہیں اور اس منفی سوچ میں سے خدا ہمیں وکٹوریس وارئیس بنانا جاؤں so you will need a great leader in your life and you need some time in your life جو آپ کو transform کر سکے from slavery into a victorious heart اور اگر آپ کو یہ دونوں چیزیں نہیں ملے گی آپ بیابان میں پھول دیں آپ یہ اندن کیس پاہ لیں آج یہ چیٹس کا ڈیلیمہ ہے کہ بہت سے مسیحی یردن کے اس پاہ لیں جب پھر خدا آپ کو یردن کے اس پاہ لیں الفڑ بائیس یوں کہتے ہیں border line پہ چیز وہ border پہ رہے ہیں جب یردن کے اس پاہ لیں فائدہ ہے تو وہ ادھر کو گھوم جاتے ہیں جب یردن کے اس پاہ جانے میں فائدہ ہے وہ ادھر کو چلے جاتے ہیں border line پہ چیز پرامس لینڈ میں فائدہ ہے دائی کبیلوں نے موزز سے کہا although this is the promised land لیکن ہمیں تو اس پاہ لیں ہمیں تو یردن کے اس پاہ لیں تو موزز کہا اوپیٹسوں کے فائن آپ اس پاہ لیں دائی کبیلے جو تھے وہ اس پاہ رہے اور آج بھی کیسینٹی میں 90% جو کبیلے ہیں وہ اس پاہ ہی رہ جاتے ہیں اس پاہ لیں جاتے ہیں لوگ اس کے لئے تیاری کرنے کی اور ایک قیمت دینے کی and unless you have great leaders in your life وہ آپ اس پاہ نہیں لے کے جاتے ہیں اور آپ کی ذنگی میں مرسا اور یہ سوا جیسے لیڈرز نہیں ہیں آپ پاہ نہیں جانا چاہیے آپ اس پاہ جانے ہیں تو these are called borderline جاتے ہیں اس سیز میں آپ اپنی زندگی پہ گھار کے رہیں کہ میں یردن کے اس پاہ ہوں یا میں یردن کے اس پاہ ہوں میں سوڈا mockery سوڈا ہے تو ہوں اپنی زندگی ایک ایسی مسیح زندگی جو فاتح مسیح زندگی you overcome your fears and doubts and other negative things in your life and you live a life of victory for God Jesus Christ پہلا شہر جو بنی سلائی نے فتح کیا کون سا تھا یہ Jericho 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 city and it was a walled city ایک انڈے بھی شکل کا یا بیز بھی شکل کا جو تصویریں میں دکھائی جاتی ہیں ایک سٹی 45 سٹی بڑی بڑی بلاندی باری تھی اس کیوں سو خدا جو پہلا سبق آپ کو ملکے کنات میں سے دینا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ خدا مند آپ کی زنگی میں سے ہر دیواریں گرہ دیں وہ آپ کو فتح دینے کے لیے ہر دیوار گرا دے گا ہر بڑے بڑے دسمن کے گلے پر بات کر دے گا وہ آپ کے لیے دیواروں کو گرا دے گا وہ آپ کے لیے یرون کو گرا دے گا جب آپ نارے لگائیں گے جب آپ آگے پڑیں گے جب آپ سنگیں پھونکیں گے جب آپ مٹکوں کو توڑیں گے جب آپ شمے لہرائیں گے جب آپ یسو کا نام کو کھاریں گے دیواریں گیتی جلیں گے لیکن پرسیوں میں پیٹے پیٹے دیواریں نہیں گرنی ہیں آپ نے ایمان سے کھڑے ہونا ہے ایمان سے اقرار کرنا ہے ایمان سے آگے بڑھنا ہے ایمان سے چکر لگانے ہیں ایمان سے اپنی پرامس لینڈ کو کلیم کرنا ہے اور خدا مند کے فرشتے آپ کی زنگی میں سے دیواریں گراتے چلے جائیں گے دیواریں گراتے چلے جائیں گے اور چوئیس ہے جائیں گراتے چلے جائیں گے کرسیانیتی میں دیفنسیب لائف نہ گزارے دشمن کے اگلز افنسیب لائف گزارے اس بات کا ویٹ نہ کریں دشمن ہم پہ حملہ کرے گا تو ہم پہر اس پر حملہ کریں گے یہ ہم دیفنڈ کریں گے اپنے آپ کو دیفنسیب لائف جو پہلی فتح ہے یہ روکی جو فتح نہیں ہے یہ بتا رہی ہے کہ یرو نے بنی اسرائیل پر حملہ نہیں کیا بنی اسرائیل نے یرو پر حملہ کیا کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ سرزمین ہمیں یہ برکت ملنی چاہیے ہمیں یہ موجزہ ملنا چاہیے ہمیں یہ جاؤگ ملنی چاہیے ہمیں یہ کامیابی ملنی چاہیے فائٹ فور یو وکٹریس فائٹ فور یو وکٹریس آمیلویہ آمیلویہ اور اس کے بعد پھر جب یسو آپ نے لوگوں کو چیلنج کرتا ہے تو وہ انتائی قبیلوں سے کہتے ہیں اوکے دس لینڈ اس لینڈ اس لینڈ آپ کو کوئی فتح اس لینڈ انہیں کوئی چاند نہیں کرنی انہیں تھے سو سب پیپل وانٹو لیویہ نیوزی لینڈ نیوزی لینڈ بڑی یاد رکھیں ایزی لینڈ جتنی بھی ارام دیز زمین پہ آپ رہیں گے آپ بار بار دوسرن کے حملے کا شکار آج انہوں نے اس دھائی قبیلے نے اپنے لیے ایزی لینڈ چوز کر لی لیکن بری اسرائیل جب سب سے پہلے سیری میں گیا تو یہ دھائی قبیلے سب سے پہلے سیری میں گیا کیونکہ جب اسیریان کنگ وہاں سے آیا اور پلیزر پلیزر تھری جب وہاں سے آیا بنی اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے تو سب سے پہلے دھائی قبیلے سیری میں چلی سو لینڈ آف ایس تو آسانی سے میرے جائے گی بڑی 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 ایفری ناو اندین یو اندین دھائی قبیلے لیکن یسوانی اس دھائی قبیلے سے جاؤ کہ تمہارے بیوی بچے یہی رہے بڑ تمہارے جنگی مرد ہمارے ساتھ بول کرنے جائے جب تک باقی کے جو قبیلے ہیں وہ فتح نہیں پا لیتے ہیں تم ہمارے ساتھ مل کر جنگ کرتے رہے ایفری پھر پھر بگیلے مل کر ایفری رہے 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 آج ہمارے لئے چرچ کے لئے وہ یہ ہے اپنی جنگیں مل کر لہے اپنی جنگیں مل کر لہے لیڈرز اپنے لئے صرف جاننا لڑیں تمام لیڈرز کے لئے جاننا لڑیں چرچ کے لیے جنگیں لڑیں مل کر جنگیں لڑیں جب تک فتح نہیں مل جاتی ہے جنگیں لڑتے رہیں اور جب سارے قبیلیں فتح پا جاتے ہیں آپ ریلیکس ہو سکے آلویہ This is why we are here in Friday prayer meeting تاکہ آپ سب مل کر اپنی جنگیں لڑ سکیں This is the phenomena behind the prayer meetings so that we fight our wars collectively گرانے leaders individuals بزرگ بچے آئیں ہم سب مل کر اپنی جنگیں لڑیں آلویہ اور جب ہم مل کر جنگیں لڑتے ہیں ہم مل کر فتح پاتے ہیں تو جوشور سید اس دھائی جو ٹرائی تھا don't stay here don't be unconcerned about the other tribes you go in war with them ان کے بغیر بھی وہ فتح پا سکتے تھے لیکن وہ ہمیں ایک سبق سکا رہا ہے ہمیں چرچ کے لوگوں مل کر اپنی جنگیں لڑیں آپ نے ایک دوسرے کو فاتے بنانانا ہے آپ نے ہر قبیلے کو کامیاب بنانانا ہے آپ نے ایک گھرانے کو کامیاب بنانانا ہے آپ نے ایک ایک فیملی کو اور ایک ایک انڈویجول کو victorious بنانا ہے آلویہ وہ جب آپ پریگ میٹنگ میں آتے ہیں فرائیڈے پریگ میٹنگ میں آتے ہیں مل کر جنگیں لڑیں آلویہ اور کمیاب بناناتی ہے آپ کو اسے ہیں مل کردے ہوں آپ فتح پائیں آپ کو سنگیز نہیں دیکھیں آپ کو مجھے پریگی میں اللہ 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 هم اللہ 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 رئی یسوہ پہندا پاک اس کی فہنڈی آئیت سے دیکھن نومی آئیت فرس سیٹ اور خداوند کے بندہ موسیٰ کی وفاق کے بعد ایسا ہوا کہ خداوند نے اس کے خادم مون کے پیٹے یشوہ سے کہا میرا بندہ موسیٰ مر گیا ہے سو اب تو بھٹ اور ان سب لوگوں کو ساتھ لے کر اس یادن کے پاک اس مند میں جا جسے میں ان کو یعنی منی سرائل کو دیتا ہوں جس جس جگہ تمہارے پاؤں کا دلوہ دکھیں اس کو جیسا میں نے موسیٰ سے کہا میں نے تم کو دیا ہے ایک دنگی روح جب آپ کی پیسیج پڑھیں گے there are many many promises of God اگر آپ کے پاس کوئی قلم ہے ہم آپ کے نوٹ کر سکتا the promises the promises جہاں جہاں میرے پاؤں کا دلوہ دکھیں گا وہ جگہ میں تجھے the first promise over thank you the second promise جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا the third promise میں نہ تجھ سے دست پردار ہوں گا اور نہ تجھے چھوڑوں گا the fourth promise سو مضبوط ہو جا اور بھوست نہ رکھ کیونکہ تو اس قوم کو اس ملک کا وارث کرائے گا جسے میں نے ان کو خینے کی قسم ان کے باپ دادا سے کھائے تو فقط مضبوط اور نہائید دلے ہو جا کہ احتیاط رکھ کر اس سارے شریعت پر عمل کریں جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھ کو دیں اس سے نہ دھنے ہاتھ مردہ ہونا پائیں تاکہ جہاں نہیں تو جائے تجھے خوب کامیابی حاصل ہوگی شریعت کی ایک کتاب تیر مو سے نہ ہٹھے بلکہ تجھے دن اور راق اسی کا دھیان ہو تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے کیونکہ تب بھی تجھے اقبال مندی کی راق مصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھے خوف نہ کھا اور بھی دل نہ ہو کیونکہ خدا ہم تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہے گا سب دے آمین 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 خدا ہم کے کلام کا پڑھا سنا جہاں سب دے ہی بائی سے پڑھتے ہیں آمین this is a great passage and it will be great if you memorize this passage اگر آپ اس passage کو 1 to 9 memorize کر سکیں اپنے لئے آپ کے بچے memorize کر سکیں it's a great essence it's a great blessing یشوہ کے پہلے پہلے چپٹر میں ہمیں تین باتیں نظر آتی ہیں god's commission to joshua خدا نے یشوہ سے کیا تھا and there are three points in it خدا نے یشوہ سے کیا تھا then the second part is what joshua told the people اور اس میں دو باتیں ہیں جو joshua کے آپ نے جو کو کہیں you have to do this تو آپ کو اس میں trail کے نظر آ رہی ہے god is speaking to the leader do this thing تین بات ہیں اور پھر leader آگے communication سے بات کر رہا ہے do these things دو باتیں ان کو بیان کریں and number three that there is people's response لوگ رہوں کا response ہے اور لوگوں کے لئے کہا ہم یہ تین باتیں نہیں کریں پھر آپ ہم تین باتیں کسی کریں لیکن trail کیا ہے god's speaking to its leaders and then leaders speaking to its to their nation اور آج جو ہمارے church day dilemma وہ یہ ہے the leaders are not hearing god's voice so they cannot tell the people what the god is saying پھر وہ اپنی کہانیاں سناتے ہیں پھر وہ اپنے سفرنامے سناتے ہیں پھر وہ ایدر ادھر کی باتیں سناتے ہیں تو لوگوں کو آپ کی کہانیاں نہیں سننی ہیں لوگوں کو آپ سے یہ سننا ہے ہمارے لئے خدا کیا فرما کریں leaders hear the voice of God and then tell the people what the lord is saying and then people make their decisions what they want to do یہ درگیس پا رہے ہیں اس پا رہے ہیں ان کی آپ کی برسی کل میں ایک بیٹھی پہ گیا تو دینی کو میرے ان کو وائٹیمنٹس نہیں دیکھیں میں نے غلطی سے ان کو انٹی بیوٹک کیونک کچھ جلہ سین جو ہے وہ انٹی بیوٹکس ہی مانتے ہیں وائٹیمنٹس سے تو وہ مضبوط ہو جائیں گے تو آپ کے چرچ کو اتنی وائٹیمنٹس کی اپنے دورت نہیں ہے overtose ہوگے آپ کو وائٹیمنٹس کچھ اچھے انجیکشنز کے ضرورت ہے اور انٹی بیوٹکس کی ضرورت ہے کہ اندر جو دنیا کے جرا سین چلے گے وہ باہر نہیں تو میں یہ لکھوں غلطی سے دے ریا دیا میں نے ٹھیک پیسے دیا کہ ان کو انٹی بیوٹکس کی ضرورت ہے اب ساتھ دو ضرورت ہے آمین and then three times in this message God tells Joshua be strong and be courageous اگر آپ اس پوری کتاب کا نشور نکال دیں تو وہ یہ ہے مضبوط ہو جا آسکر be strong be courageous be strong be courageous تین دفعہ خدا نے Joshua سے nine person میں کہا مضبوط ہو جا آسکر مضبوط ہو جا آسکر this means کہ Joshua تو صرف اس کی ضرورت نہیں ہے آج کے چرچ تو بھی اس کی ضرورت ہے مضبوط ہو جائیں آسکر you are going through lot of warfights آپ کی لائن میں struggles ہیں wars ہیں problems ہیں envy ہیں بیماریاں ہیں اور اور تکلیفے ہیں problems کو آپ hit کر رہے ہیں be strong and be courageous آمین اپنے ساتھ والے سے مضبوط ہو جائیں آسکر مضبوط ہو جائیں تین دفعہ کہنا ہے مضبوط ہو جائیں آسکر مضبوط ہو جائیں آسکر بیس یسو مسیح دیر کی آنے بنا ہے آج ہمارا لیڈر یسو آنے کی ہے یسو ہے یسو ہے یسو ہے یسو ہے نام دستورہ با جیس آج ہمارا لیڈر دستورہ جیس ہے جیس ہے جیس ہے آلیلویہ سو حسنا داری مسئلہ دوزہ آلیلویہ سرچ بی سلام اور مردی سو نمبر وار ملک ایک انان کیا ہے فتح کی سر جو لیڈر انگیر یہ نہیں کیا آپ کے باس گاڑی ہے یا موٹسائکل آپ ایک چوٹے گھر میں رہتے ہیں یا بڑے کھر میں رہتے ہیں یہ نہیں کیا آپ آپ نے بیلز کے لیے سٹرکل کرتے ہیں یا آپ کے بینک میں بے شمار بیلز موجود ہے اس ان چینوں سے اس کے کوئی فرم نہیں اصل چیز یہ ہے یا موٹسائکل اور آپ ہر روز اس بات کا اعلان کرتے ہیں میرا خدا میرے لیے سب تچ مبیع کرے اگر وہ بھی اب آن میں مجھے من کلاتا رہا ہے تو وہ ملکے کے نام میں مجھے دودھ اور شہر دے گا دودھ اور شہر مقشے آلیلویہ میں جہاں بھی رہوں گا خدا میرے لیے مہین کرتا ہے مہین کرتا ہے جفید is a mindset come out of it come out of the slavery and of a victorious mindset دوسری بات کیناan آپ کو دیا جا چکا ہے but you must possess خدا نے ملک کناان بنیسرائیل کو پلیٹ پہ رکھے نہیں دے خدا کو شہر خانی بھی پروا سکتا ہے earthquake disaster plains بیس سکتا کر سکتا تھا آفنے بیس سکتا تھا کچھ بھی کر سکتا تھا وہ خدا کے لیے بڑی بات نہیں تھی دس بارہ کام میں جو وہاں پر بستی کیوں کوئی خانہ مانس لیکن خدا نے ہمیں یہ لیسن سکھایا ہے fight for your winters win your wards خدا خدا آپ کے ساتھ ہے جنگ لڑے اور جنگ جیدے آلیلویہ تاکہ آپ کو خدا کی قدرت کا انداز دیکھیں بنی اسرائیل نے کچھ بھی نہیں کیا کوئی وار نہیں کی کوئی توپے نہیں جلائیں کوئی جلسے نہیں کی کوئی سیملی میں خرار دار نہیں پیش کی خدا نے سب نچھ ان کے لئے کیا اور بنی اسرائیل کوئی مصر کی جب بنی اسرائیل بابل کی سیری میں چھلے گے 70 years they are there نبوکہ نظر ہے بارہ بادشا ہے دوسرے بادشا ہے تو بنی اسرائیل نے سیری سے واپس آنے کی کیا کی کچھ نہیں کی جلسے لگ جلسے جلسے لگ لگ جلسے لگ جلسے جلسے کو دیئے اور وہ بابل کی سیری میں سے آن بس دوسرے یہ آپ کا خدا ہے یہ آپ کا یہ ہوا خدا ہے جس کی تصویر آپ مائن مقدس میں دیکھتے ہیں اور آپ اس خدا پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ کو چھوڑانے کی قدرت آمین نمبر تری ملک کنار میں داخل ہونے کے لئے آپ کو گریٹ لیڈر چاہیے آپ کی زندگی میں آپ کلام کی سمج چاہیے آپ کی زندگی میں آپ کو کوچ چاہیے سپرچل مینٹر سپرچل کوچ سپرچل فادر سپرچل لیڈر جو آپ کو تیار کر سکے مبالک امو تری سی آئیں جن کے لیڈر ایسے ہیں جو ان کو تیار کر سکیں کہ وہ مادے کی سر دمی مدان آلیلویہ ہم ہم آپ کی پسند کا محسن نہیں سنانا چاہتے ہیں ہم آپ کو وہ پیغام دینا چاہتے ہیں جو آپ کو پارٹنا آمین نمبر فور کنان کے بارے میں ہم یہ سیکھتے ہیں اس سارے بارکے سے بارے جو ملوی ری ری بارے ملوی می می ایسی ملوی پارے پھانے کے لیے ایک نال میں داخل ہونے کے لیے ایک رستہ ہے ایک منصوبہ ہے ایک طریقہ ہے ایک ری 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 ہے اور وہ رستہ خدا بتاتا ہے وہ رستہ خدا بتاتا ہے it's god's way and it's not your way your way سے یہ نہیں ہمیلے ناروے ناروے جانے سے کچھ نہیں ہوگا god's way god's way show me your way اس نے اپنے راہے مصفر اور اپنے کام دنیس راہی پر صحیح کی pray کی اگرے دعا کی اگرے show me the way on which i should go خدا مجھے وہ راہی دکھا وہ رستے دکھا وہ باتیں سمجھا جت پر میں نے چلنا ہے اور اس طوفان میں سے بہنے اس مشکل میں سے بہنے show me the way show me the way اور آپ کا خدا وہ خدا ہے جہاں رستہ نہیں بھی ہے وہ رستہ بنا دیتا ہے اور میں نے پیچھلے کی کسی میسیج میں کہا تھا when you are in the will of god جب آپ خدا کی مرضی میں ہیں جب آپ خدا کے plan کے بنا بھی چلتے ہیں خدا یہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ آپ کے لیے رستے بنا دیتا ہے چاہے شمندر ہے طوفان ہے deserts ہے whatever is there lack ہے اور چیزیں ہیں کمیاں ہیں خدا آپ کے لیے رستے بنا دیتا ہے آمین so this was the introduction ابھی میسیج نہیں چھو this is the whole series this is the introduction اللہ 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 رہا so number one اب اگرے اگرے اب آسکوان binہیں میں سوالی wär nations میں جہاڑا فرمہ mangeی ہی ہو Hollywood انگر باث سکو آesc رہا گھر جنتی کریں اور پر پانچمselfON ہوتیارے آپ سے Spartan سکتیں سوالی اگر کبھلے جو اب میں اس کتاب ہی Mei دہک وبchemical and Joshua ki باغ شوähounder کبھر بنا UNG یا نیستی کبھر خدا جشوہ سے دلاکھ خدا جشوہ سے دلائے تو جشوہ سے دلائے ایک رہنمائی ہے ایک اگالی ہے خدا جشوہ دلائے نمبر ایک یعنی مجھے خدا کی طرف سے خدا ہے اس میں نمبر ایک کیا بات خدا نے یشوہ سے کہی ہے جشوہ جشوہ اس لینڈ کو اس لینڈ کو کلیم کریں اور کلیم کیا کہنا ہے جشوہ کہ یہ ساری جگہ تو دیکھا ہے جو دریائے اگران کے پار خدا نے اور ریٹی تمہیں دیکھے کیونکہ اس کا وعدہ بدائش بارہ باب ساتھوی آیت میں ابراہم سے کر دیا گیا تھا اور پھر ہر نسل کے ساتھ اس وعدے کو ری کنفرم جو ہے وہ کیا گیا تھا اس پہلے بارہ خدا نے کیا کہ جشوہ سے کلیم کیا ہے جب تک آپ آپ اس وقت تک فتح نہیں پا سکتے ہیں جب تک آپ کا mind اس وکری کو پوزیس بک خدا نے یشنا سے کہا یہ لینڈ تمہاری ہے میں نے دے لی ہے but you have to go you have to fight and you have to پوزیس بکری so in your mind have that land یہ کھون سی land ہے یہ لان جو ہے فتح کی سر maybe you are not there where I I have one thing to take you for example you want to have victory in your body آپ چاہتے ہیں آپ کو آپ کی جو جسمانی کمزوریہ ہیں بیماریوں پر فتح ملیں تو سب سے پہلے آپ اپنے mind based picture کو لائیں خدا نے مجھے فتح بخص دی ہے اس کے مار کھانے سے میں نے شفاہ پائی ہے healing belongs to me healing is my land healing is my کہنا شفاہ یا موجہ جو بھی آپ کو چاہیے یہ میرا کنات ہے اور خدا نے اور رینیز کے لیے میرے ساتھ وعدہ کر دیا ہے now my mind sees یعنی میرا ذہن ایسے دیکھتا ہے کہ میں اس پر قابض ہو چکا میں اس میں غلبہ پا چکا اس لینڈ پر اور ایکزامپل یہ دیکھ رہے ہیں بیماری یہ پر crisis ہے وہ مشکل ہے joblessness کی situation ہے so you claim the land you see the land in your mind there you claim the land یہ فتح میری ہے اور یہ فتح مجھے مجھے اور پھر جو دشمن وہاں پہ بستے ہیں آپ ان کو حکم دیں اس جنہ پہ چکے then you speak to your enemies so جب آپ شفاہ کو لینا جائے بھی example دے you claim your healing I am healed I am already healed by the blood of Lord Jesus Christ اور آپ اپنے mind میں اپنے آپ کو شفاہ پاتے ہوئے دیکھیں my bones are being healed my organs are being healed cancer is in you سے دور ہو رہا اور بھی ماریاں دور ہو رہی خدا مجھے شفاہ دے رہا ہے then you speak to the enemies I be mario I come sorry yo کوئی جادوگر ہے کوئی بلیسی کوتے ہیں کوئی تاثیرے ہیں چھوڑ دو مجھے نکھن جائے اس تم کے نام سے میرا پھدن باکیو کا مسکت ہے اس نے شفاہ پھانی ہے I claim my healing اور my victory in the name of Lord Jesus Christ اسی طرح سے آپ اس picture میں اپنی کوئی بھی war کو لاسکت ہے کوئی بھی situation کو لاسکت ہے اور پھر آپ دشمن کو حکم دیں کہ وہ وہاں سے جائے آپ نے آپ کو picturize کریں living in picture غناء پہ غالب آئیں حالات پہ غالب آئیں مشکلات پہ غالب آئیں بیماریوں پہ غالب آئیں مخالفوں پہ غالب آئیں this land has already been given to you یہ land آپ کو دے دی گئی ہے یہ باتیں آپ کے ساتھ گھر دی گئی ہے زدگی بھار کوئی آدمی تیرے سامنے کھڑا گئی ہے جہاں جہاں تیرے پاہوں کو طلبہ کھڑے گا وہ جناب ہے تجھے جیسے میں موسیٰ کے ساتھ ساتھ تیرے بھی ساتھ ہوں claim the promises claim the victory جیسے آپ فیس بوک پہ تصویریں دیکھتے ہیں سیمکیہ دیکھتے ہیں پوچھو اسی طرح سے آپ picturize گئے اپنی victories فیس بوک کی ایک بات میں آپ کو بتانا جاؤں گا اکثر میں چیٹس دیا کوئی تصویریں موسٹ کرتا ہوں لیکن جب جوید بھائی کی تصویریں موسٹ کرتے ہیں سب سے زیادہ لائک ساتھ پارک سو چھے سو تو میرا نیلسنس یہ ہے کہ آپ کی صورتی میں آپ کے بالوں کے طرف بھائی کیا لائک سو بھائی کیا بھائی کیا لائک سو دیگر بھائی کیا لائک سو بھائی کیا تو یہ بات آج آپ نے اپنا mindset change کرتا ہے بات لوگ ایک سو بھائی کیا بات آد بات بگیر بھی خوز نہیں آلہ بھائی کیا 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 آمین آپ خطو من زندگی آپ پسر کہنے کیلئے بھائی کیا سیکنڈی خدابت نے یسور سے کہا tell the people prepare yourself آپ نے آپ کو تیار کر prepare yourself آپ بھائی آپ کو دیا دعا میں روزے میں کلام میں پاکیس کی میں although there are many areas of preparation لیکن very simply simple سا جو ایک اس کا conclusion ہے جب آپ کلام کے مطابق ذکر مصد کرتے ہیں آپ فتح کے لئے اتیان ہو آپ اپنے کامیامی کے لئے victory is in the world of God victory is in the word of God اس کا کلام کبھی بیٹا سی لگا پرس رہے اس کے کلام میں گھتو رہے اور رہے رہے کرتے رہے مراد شریعت نہیں لگا سی مراد خدا کرتے سی 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 پائیں گے۔ So when you live by the law or when you live by the word of God, the victory is yours. اور جب آپ کلام کے مطاب پر زنگیاں بست نہیں کریں گے، you will struggle with sin and you will have defeated spiritual lives, physical lives. آپ کی جو روحانی زنگی ہے، مانی زنگیاں ہیں، جسمانی زنگیاں ہیں، mental lives ہیں، who struggles and failures پر شکا رہوں گی، اگر آپ کلام کے مطابق زنگی بست نہیں کریں گے۔ So God has a plan of victory for you. اور وہ plan کیا ہے؟ No matter. خدا کے کلام کے مطابق زنگیاں بست کریں اور آپ فتح آتے جائیں. خدا میں آپ کو اس لیے نجات نہیں دی ہے کہ آپ شکست میں زنگیاں بست کریں بلکہ آپ کو اس لیے خدا نے نجات دی ہے آپ فتح میں زنگیاں بست کریں. آمین So there is a place of victory for you. Don't give up. Don't give up. Don't give up. Don't give up. Three times خدا میں نے جوشورا سے کہا کہ تُو مصبوط ہو جا اور تُو خائن. ساتھ وی ایم پر. چھتی آئے کن پر ساتھ وی. سو مصبوط ہو جا اور بھوسنا جا کیونکہ تُو اس پون کو اس من کا وارث ہے کہ میں نے ان کو دینے کی قسم ان کے باپ دادا سکھ ہے. تُو فقط مصبوط اور نہایت دلیگ ہو جا کہ احتیاط رٹھ کر اس سارے شریف پر عمل کریں جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھ کو دیا. اس سے نہ تہی ہاتھ بڑھنا اور نہ بائیں تاکہ جہاں کہیں تُو جائے تجھے گروہ کامیناتی حاصل دے. آمین اس پیسٹ میں پانچویں اور چھتی اور نوویں آیت میں خدا نے جوشورا سے فائی وکٹریز پرامس کیا پانچ فتوہات کا وعدہ کیا ہے اور یہی پانچ پرامسز جھٹس کیلئے سو آخر میں صرف میں چاہوں گا آپ نے پانچ پانچ پرامسز کو دیکھیں جو خدا نے یسوہ سے کیا ہے پانچ نہیں آئے جو خدا کی ازوری اور خدا کی قدرت کری ساتھ سا ہوں گے پانچ نہیں آئے جو when we worship the presence of God is released and when we teach اپنی چلپائی اٹھا اپنی چلپائی اٹھا اور چلپ یا ان کوڑیوں سے کہا جاؤ آپ نے تائم جا کر تائم کو نمبر تری the promise of God's faithfulness God is saying to Joshua I am faithful I am faithful God I am faithful God میں تمہارا مفردار ہوں I am faithful نمبر 4 the promise of absolute victory چلی آئیں میں تمہیں مکمل فتح باش اگر آپ کو مکمل فتح نہیں ملی اپنے حالات میں سے fight fight اور صرف fight نہیں کرنی ہے live by the word of God کلام کے مطابق شریعت یہ کتاب کریں مجھ سے رات دن تجھے ارتحان اسی اور پہنچ گئے رات دن تجھے جو promise ہے وہ یہ ہے یہ بڑے انٹرسٹنگ promise ہے the promise of God to keep his promises the promise of God to keep his promise یعنی خدا نے وعدہ کیا کہ میں اپنے وعدوں پہ کائم ہوں آلیلویہ and you can have it in verse 6 اور پہ نیو تیسٹمنٹ میں بھی جب ہم جاتے ہیں تو خدا کی یہ سارے وعدے ہمارے سے کون سے وعدے فتح His presence and the promise of His power اور خدا کی وفدائی کا وعدہ اور خدا کی absolute victory کا وعدہ اور اس وعد کا وعدہ یہ خدا وعدوں کا سچہ خدا آلیلویہ تم یہی پہ اس کو close کریں گے اور پھر next time ہم یہ اسے continue کریں گے so جو ultimate message ہے یسوہ کیلئے خدا کا وہ یہ ہے مسئلت حسنر فتح انگلیس میں اگر آپ اس آئے کو دیکھیں گے تو خدا وہاں پہ بڑھ انگلیس میں سٹین فرم سٹین فرم وہ سبوط وقت سو ایک کچھ سٹیل کیلئی یہ کھڑے ہو جائے میں نے یہ نہیں کہا فیسی کیلئی کھڑے ہو جائے آپ نے ایک پاہن پہ کھڑے کھڑے ہو جیسا آپ سمجھدار ہو جائے آپ سمجھتے ہیں کہ سپیچل ایکشن کیلئے فیسیکل ایکشن وہ کھڑے ہو جائیں خدا کے وعدوں پہ کھڑے ہو جائیں یسو کی فتح پہ کھڑے ہو جائیں اور اس کی فتح کو آجا پھنی سکھ لگی ہالیلویہ اور آپ کا فیسیکل ہی کھڑے ہونا اس بات کی علامت ہے خدا انہیں سپیچلی میں تیرے ساتھ کھڑے گئیں اور فتح پہ فتح پائیں گے اپنے سکھ اور بھائی جو رید آئیں گے اور آپ کو اس فتح میں داخل کریں اور آپ کے لیے دعا کریں گے آپ اپنے موک کے اقلال میں لازم ہوں آہیم یسو کیلئے زور در کرنے زور در کرنے ایک ایک ہی کھڑے ہو جائیں ایک ہی کھڑے ہو جائیں میرے دوسر پر پیاری کے لئے ہیں میرا یسو خاک ہے ہم دائم پائیں ہم خدا کریں یقیناً اس پر اثر پیغام کے وسیلے سے آپ کو برکت ملی ہے اگر آپ اب تک کسی طرح کے حالات، مشکلات یا گناہ کے باعث پریشان ہیں تو آج ہی خداوند یسو مسیح کے پاس آئیں خداوند یسو نے فرمایا ہے اے بوجھ سے دبے لوگو میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کسرت سے پاؤ اگر آج آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے اور ان کو ترک کرنے کے لیے تیار ہیں تو خداوند یسو آج ہی آپ کی زندگی میں داخل ہو کر نئی زندگی کا تجربہ بخشیں گے اور آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے وہ آپ کو نجات، جسمانی شفا، رہائی اور برکت دیں گے نجات کے لیے اقرار مو سے کیا جاتا ہے اور ایمان لانا دل سے ہوتا ہے آپ میری رہنمائی میں اس دعا کو دہرائیں خداوند یسو میں پورے دل سے ایمان لاتا ہوں کہ تُو میرا شخصی نجات دہندہ ہے تُو نے سلی پر میرے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے اتنے برسوں تک میں نے گناہ گندگی، غلامی اور نشے میں زندگی بسر کی آج تُو مجھے اپنے پاک خون کے وسیلے سے دھو اور پاک اور صاف کر میری زندگی میں آ اور میری زندگی کا مالک اور خداوند بن آج سے میں ان تمام کاموں کو ترک کرتا ہوں جو تجھے پسند نہیں مجھے اپنی بادشاہت میں قبول فرما میں اس نئی زندگی کے تجربے کیلئے تیرا شکر کرتا ہوں خداوند یسو مسیح کے نام میں آمین